اس کہانی کے لیخک ہے بنچم پرکاش شامولی گاؤں کا ایک جت تھا ہاتھ میں وہ شان لیے جنگل کی طرف پڑے جا رہے تھے اس اور جہاں گھوری نندہ کا ٹھکانہ تھا راستہ دور تھا پھر بھی کسی کے خدم نہیں تھکے تھے ادھر جنگل میں پھیلی شام کی تھیمی روشنی تھی سیاہ کالے رات کا روپ لینے لگی تھی اس پر سے چاروں طرف سے آنے والی کھنکھار جنگلی پھیلیوں کی آواز سب ہی لوگوں کو اور بھی زیادہ ڈنا رہی تھی درو مت چنگل کا جانور کتنا بھی خطرنا کیوں رہو آگ کے قریب آنے سے ڈرتا ہے بس کو یلگ مت ہونا ساتھ ساتھ چلتے رو ہم بس پہنچنے والے ہیں سب ہی لوگ راگون کی کہے مطابق ایک ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں راگون کتنا جانتے ہو تم اس اگھوری نندہ کو میں نے تو کبھی نہیں سنا جنگل میں رہنے والے کسی اگھوری کے بارے میں اور بھلا ایک اگھوری کیسے بچا سکتا ہے ہمیں اس نندہ پر شاچی درندے سے پتہ نہیں پر کل جب دن میں میں اس جنگل سے بزر رہا تھا تو اچانک سے وہ اگھوری مجھے دکھا اور اسے ہمارے گاؤں کی سبھی پریشانی بھی پتا تھی تب ہی اس نے مجھ سے کہا کہ مقتی چاہتے ہو تو ملو پورے گاؤں کے ساتھ مجھے آدھی رات میں چنگل کی اس گفہ میں راگون ملکہ سے کہی رہا تھا کتنے میں پیچھے سے یشون زور سے چیخا راگون بچوں اس کے امپلے سے جیسے ہی راگون نے مشال اپنے بائیں اور کھمائی اس نے دیکھا کہ ادھر ایک بھیڑیا اس کے اوپر چھپٹنے کے لیے کچھ چکا ہے اس کے وار سے بچنے کے لیے راگون پوری طرح سے پیچھے کی اور چھک گیا اور مشال اس پھیڑیے پر دے ماری جس کے بعد وہ پھیڑیا چھکتا ہوا چنگل کے اور بھاگ گیا اچانک سے چانور کے حملے سے سبھی کے بیچ بھگدر مچ گئی اور اسی بیچ ملکہ کہاں غائب ہو گئی کسی کو پتا نہیں چلا سبھی خود کو کسی طرح سمحالتے ہوئے ڈھلان سے نیچے گفا کی تلاش میں بڑھنے لگے پر سب کے ذہن میں ابھی بھی ایک ڈر چھپا ہوا تھا کہ کہیں ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے اپنے ہر قدم کے ساتھ وہ کبھی مشال کو دائیں تو کبھی بہن کرتے تاکہ ہم آوز کے اس گھنگھور اندھیرے میں اگر کوئی خات لگائے بیٹھا تو انہیں دکھ جائے دراصل یہ گاؤں والے اتنے تہشت میں سلیے تھے کیونکہ اگنر پشاچ نے ان سب ہی کا جینہ حرام کر کے رکھا ہے اتنا کہ اس گاؤں کے مندر میں آرثی کم اور آرثی کے ٹھول تاشے زیادہ سنائی دینے لگے تھے پر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا یہ شامولی گاؤں یہ بیٹھے کچھ مہینوں کی بات ہے جب سے یہاں موت کا تانڈف شروع ہوا پر کیوں یہ کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لیے گھوری کو ہی ایک آس مان سب لوگ چنگل کی گفہ کی طرف بڑھے جا رہے تھے جہاں شاید آج سے پہلے وہ کبھی کہے ہی نہیں تھے چلتے چلتے اب سب ہی گاؤں والے وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے آگے اب کچھ بھی نہیں بلکہ یہ کہری کھائی ہے پر کسی کو کوئی گفہ نہیں دکھی تب ہی راگون تیز آواز میں سب ہی کو بلاتے ہوئے کہتا ہے ادھر چلو سب وہاں گفہ جیسے ہی کچھ لگ رہا ہے راگون کی تیز آواز سنتے ہی سب ہی اس اور ہی چل دیتے ہیں جہاں دھیرے میں سرابو ایک گفہ کا موں نے دکھتا ہے صرف باہر نہیں بلکہ گفہ کے اندر بھی کھنڈھو اور اندھیرہ تھا کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گفہ کے اندر جانے کی ہمت کرے تب ہی یشونت بولا راگون آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہاں کوئی اگوری رہتا ہوگا اس اگوری نے تو اسی اور کسی گفہ کے بارے میں بتایا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اندر چل کے دیکھنا چاہیے تم کیا کہتی ہو ملیگا 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 یشونت ملیگا کہا ہے راگون پاگلوں کی طرح سب سے پوچھنے لگا کیا کھر ملیگا گئی کہا پر اس کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا سب ہی کی زبان پر اسے ایک ہی بات تھی جنگل میں ہوئے حملے کے بعد انہوں نے ملیگا کو نہیں دیکھا راگون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کرتا تب ہی اسے گفہ کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگے آوازیں اتنی پھینکر ہونے لگی کہ پل کے لیے اس نے راگون کا اتھیان اپنی طرف پیچھ لیا اور سب آواز کا پیچھا کرتا ہاتھ میں مشانلی اندر چلے گئے کہ تب ہی بھائیانک آواز کے ایک ساتھ سیکھوں اور چمگالوں کا چھنڈ بھی باہر نکلا جس نے راگون سمیت سب ہی کو اندر سے ہلاک رکھ دیا شان تو جاؤ سب اور کوئی الگ مد راؤ ایک ساتھ تو جاؤ کیونکہ گفا کے کھنڈھور اندھیرے سے مشانل کی روشنی میں ایک کی بعد ایک کئی بھیڑیے نکل انہیں چاروں طرف سے کھیڑ رہے تھے ان پر خور رہے تھے اور چاروں اور ایسے گھوم رہے تھے جیسے موقع ملتے ہی ان پر چھپٹ پڑیں گے ان میں سے تو کئی بھیڑیے چھپٹنے کے لیے آگے بڑھتے بھی پھر جیسے ہی گاؤں والے اسے مشانل دکھاتے تو بھیڑیے پیچھے ہٹ جاتے کافی دیر تک سب ہی گاؤں والے اس طرح بھیڑیے کی ڈر میں کھرے رہے کسی کے موں سے چون شبد کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی سناٹے میں چانوں اور بس مشانل کی پیلی روشنی اور بھیڑیوں کا گرانہ کونج رہا تھا تب ہی گفا کے اندر سے ایک آواز آئی جیسے کوئی کسی چیز کو تھک تھک کرتے ہوئے باہرہ رہا ہو جیسے جیسے آواز تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے بھیڑیوں کا گرانہ کم ہو رہا تھا ایدر گاؤں والے پہلے ہی بھیڑیے کے آتنک میں کھرے ہوئے تھے نہ جانے اب ان کے سامنے کونسی مسئیبت آنے کو تیہا پر جیسے ہی کفا سے آنے والی اس آواز نے اپنا پورا استطور لیا تو سب کی جان میں چان آگئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اگھوری نندہ تھا جسے تھوڑتے ہوئے سب ہی یہاں تک آئے تھے اگھوری نندہ کے روشنی میں آتے ہی سارے بھیڑیے اس کی طرف دوڑ گئے تب ہی اگھوری نندہ نے اپنے مایعوی چھڑی کو زمین پر ایسے تھک تھک آیا کہ سب ہی بھیڑیے دونتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ گئے پھر اگھوری نندہ نے سب ہی کو اشارہ کیا کہ ان کے پیچھے کفا کے اندر چل دیئے پر اس سے پہلے کہ سب ہی اندر جاتے تب ہی کہیں دوسرے ملکہ کی آواز آئی رک جاؤ سب ہی اور دون ہٹ جاؤ سو گھوری سے یہ کوئی اگھوری نہیں بلکی بہروپیا نر پر شاچ ہے ملکہ کی آواز سن راگون خوشی کے مارے پیچھے مڑتا ہے پر ملکہ کو کسی اور کے ساتھ گھوڑے پر آگے بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کا چہرہ اتر جاتا ہے پر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ملکہ کی بات مان وہ پہلے سب ہی کو اگھوری سے دور ہٹنے کا اشانہ کرتا ہے جس پر اگھوری کروڑے تو کر کہتا ہے کون ہے تو اس طرح سے مجھ پہ لانچھن لگا رہی ہے مجھے تو کسی راکشتی پروتی کی لگتی ہے اس کی بات مت سنو چلو میرے ساتھ اندر وہاں تم سرکشت رہو گے اگھوری نے اتنا کہا ہی تھا کہ ملکہ کے ساتھ بیٹھے اس آدمی نے تیزی سے کھوڑا آگے بڑھایا اور اگھوری کو چاندی کے چانبک سے داگتے ہوئے آگے نکل گیا جس کے بعد وہ کراہتے ہوئے اپنے اصلی روپ میں آ گیا جس سے خود گاؤں والے بچنا چاہتے تھے اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ اگھوری اس سے انہیں بچائیں گے اور جب انہیں پتا چلا کہ اگھوری کوئی اور نہیں بلکہ اس راکشت نے ہی اس کا روپ لے لیا ہے تو ان کی بچی خوچی امید بھی ختم ہو گئی اور سب کو اپنے سامنے موت دکھنے لگی کیونکہ سامنے اگھوری کے روپ میں چھپا وہ راکشت اب پورے طریقے سے اپنے افدار میں آ کر کہر مچانے کو تیار تھا وہ چھہارتے ہوئے اپنے چھانتی کو ایسے پیٹھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے جو بھی آئے اسے چیر پھار دے گا تب ہی ملکہ کے پیچھے کھا وہ انسان نرپشاج کو دیکھتے ہوئے ہوا میں اپنا چامک لہرانے لگا جس پر وہ نرپشاج اس سے میں لال آگے بڑھتا ہے اور ایک آدمی کو دبوچتے ہوئے اندر اس کفا میں بھاگ جاتا ہے جس پر یہ شون چیختا ہے راگوان ہمیں اپنے لوگ بچا رہے ہوں گے بتاؤ کیا کریں یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے میں سمالتا ہوں سے میں بھی چلوں گی تمہاری مدد کے لیے ملکہ کون ہے یہ جس پر تمہیں اتنا وروسہ ہو گیا یہ ہے سجان اور اس نے ہی مجھے اس نرپشاج سے بچایا تھا ملکہ نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نرپشاج نے جانور کے حملے کے بعد بھاگدڑ کے بیچ ملکہ کو اٹھا لے گیا تھا اور وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ سجان نے وہاں پر پہنچ اس کی جان کو بچایا سجان پاس کے ہی گاؤں گئے پہلے جائز راکش اس کا کہر تھا اور اس پر کابو کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سجان نے اس شابک کو سدھی کے ذریعے بنایا تھا پر وہ راکش اس کے شکنجے سے نکل اس گاؤں میں آ گیا پر آج وہ اسے ختم کر ہم سبھی کو آزادی دلا دے گیا ملکہ اس کے بارے میں سب کو ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ ان سبھی کا رکشک ہو پر آگون کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ملکہ اس طرح ایسے اس کی باتیں کر رہی ہے پھر اس نے پورے گاؤں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو ضرور سجان ہی کچھ کرے ہم سب اس کے ساتھ ہیں چلو سجان چلتے ہیں آج اسے ختم کرنا ہے ملکہ کے اتنا کہتے ہی سجان اندر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ملکہ راگون اور یشبند بھی اندر چانے پر بھی انہیں وہ راکشس کہیں نہیں دکھا تو بس گفا کی چھت سے لٹکے ہوئے چمگاد اور جو بشال کی روشنی سے دور بھاگ رہے تھے اس راکشس کا ٹھونٹے ٹھونٹے سب ہی بہت اندر پہنچ گئے تھے پر انہیں وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا پر جیسے ہی وہ تھوڑا اور اندر گئے انہیں راستے میں وہی گاؤں والا آدمی دکھا جو نرپشاج سے گھائل ہو کر درد سے تڑپ رہا تھا گھائل کو دیکھ راگون اس کی طرف چلے جا رہا تھا کہ تب ہی سجان نے اسے روکتے ہوئے کہا یہ اب اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کی وہ راکشس سب ہی بس سرکشت رکھنے کے لیے سے ختم کرنا ہوگا اتنا کہتے ہی سجان نے اپنے کمر سے کھنجر نکالا اور سینے میں تھسا کر اس کے شریر سے اس کی جان گولک کر دیا جس کے بعد گھائل ہوا وہ شخص راکشس میں بدل اپنا تم دھڑ دیتا ہے تب ہی گفاں کے اندر اس نرپشاج کی تیز خونکھار آواز آتی ہے جسے سن سب ہی کی ساسیں اٹک گئی تھی تب ہی سجان اپنے چابکس کو راگبن کی طرف بڑھاتا ہے یہ تو مجھے کیوں دے رہے سجان راگبن اسے ماننا اتنا ہسان نہیں بدلے کی آگ میں ورشوں کی تپشتیاں کے بعد بنایا وہ نرپشاج اسی لئے اسے ختم کرنے میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تم اسے اس چابکسے قابو میں لانا اسی بیچ میں اسے ختم کر دوں گا چلوک چلتے ہیں سجان جو بھی کرنا سمجھ کی کرنا سب ہی ایک ساتھ اس راکشس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ تہاڑے مارا تھا جیسے ہی نرپشاج کی نظر ان سب ہی پر پڑھی وہ ایک جھٹکے میں ان کی طرف دوڑ پڑا اور اس سے پہلے کہ وہ کسی پر چھپڑتا راگبن نے چانکو گھمایا اور اس کی ٹانگوں میں فسا کر کھینچ دیا جس کے بعد وہ نرپشاج اندھے مو زمین پر گر پڑا تھا موقع پاندھی سجان اس کی پیٹ پر چھڑ گیا اور اس کے گلے میں کھنجر دے اتہا جس کے بعد وہ دردگیمارے چیخنے لگا اور چھٹ پٹانے گیا اسی کھینچہ تانی کے بیچ سجان اس نرپشاج کے پنجے سے کھائل ہو گیا وہ راکشس تو مر گیا لیکن سجان درد سے کراہنے لگا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے شریر میں خون کئی گناہ تیز دورنے لگا ہو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب بہت جلد وہ بھی نرپشاج بن جائے گا اس لئے وہ ان سبھی سے دور ہٹ جاتا ہے اور راگون سے کہتا ہے مار دو مجھے نہیں تو میں بھی تم سبھی کی موت کا کارن بن جاؤں گا نہیں سجان اے سبھت بولو تمہیں کچھ نہیں ہوگا ملکہ کی بات سندر سے کراہتے تیز آواز میں سجان کہتا ہے یہی موقع ہے راگون ختم کر دو اس نرپشاج کی کہانی کو اٹھاؤ کھنجر اور مار دو مجھے راگون یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا پر سبھی لوگوں کی بھلائی کے لئے اس نے کھنجر اٹھا لیا پر ملکہ اسے روکنے لگی تھی پھر سجان کی کہنے پر یہ سونت اسے کھینچ کر بہا لے جانے لگا اور اتھر راگون نے سجان کے ساتھ ساتھ نرپشاج کی کہانی بھی ختم کر دی پر ملکہ کی نظر میں وہ اس کے کسی خاص کا تیارہ بن چکا تھا اتھر صبح ہونے کو بے قرار تھی آسمان میں بجلیاں بھی کڑک رہی تھی سبھی واپس اپنے گاؤں نکل چکے تھے کبھی ایک سور کی بجلی ترکی اور اس روشنی میں راگون اپنا ہاتھ دیکھتا ہے جس پر نرپشاج کے وار کا نشان ہوتا ہے چلو راگون آپ سب ختم ہوا لگتا تو یہی ہے در سے پھری ایسی کہانی کو دیکھتے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ٹوڑو ٹی وی ہارر ہندی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تراؤنی کہانی دیکھیں دنیا والے تو ابھی بھیجی اپنی کہانی ٹوڑو ٹی وی کے میل ایٹرس پر ہو سکتا ہے اگلی روح کا پا دینے والی کہانی آپ کی ہو